سٹوک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور آج ہم بات کرنے والا ہے سٹیل سیکٹر کی تکج کمپنی تاٹا سٹیل لیمٹیٹ کے بارے میں دوستو بات کریں پریویس ٹریڈنگ دیکھیں تو صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں گراوٹ کا سلسلہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے گیارہ سو ستاسی روپے نبہ پیسے کے قریب سٹوک کی کلوزنگ ہمیں دیکھنے کو ملی اور وہیں ڈھائی پرسنٹ کے قریب گراوٹ یہاں پر ہمیں اس ٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے بات کریں ڈیلیبریبل کونٹیٹی کی تو کچھ خاص ڈیلیبریبل کونٹیٹی یہاں پر اٹھتی ہوئی ہمیں نہیں دیکھی پچیس پرسنٹ کے قریب ماتر ڈیلیبریبل کونٹیٹی یہاں پر اٹھتی ہوئی ہمیں دیکھی ہے تو فٹا فٹ سے ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹ کے بارے میں اور جانتے ہیں کیا رننیتی ہم کو اپنا کر یہاں پر چلنی چاہیے یہ دیکھیں اس تو آپ کے سامنے ٹاٹا سٹیل کا ڈیلی چارٹ لگا ہوا ہے اور آپ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپنے پریویس سپورٹس کو توڑ کر سٹوک نیچے کی طرف لڑکتا ہوا لگاتار نظر آ رہا ہے یعنی کی بھائن کر گراوٹ یہاں پر ٹاٹا سٹیل میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یا پھر یہ اور گھر سکتا ہے تو دیکھیں دوستو ابھی فریش بائنگ کا یہ بالکل بھی صحیح موقع نہیں ہے کیونکہ فردر اور گراوٹ یہاں پر رہ سکتی ہے تو تھوڑا آپ کو ابھی ویٹ کرنا چاہیے فریش بائنگ کے لیے بات کریں جنہوں نے اپنے پورٹفولیو میں اس دکت سٹوک کو ہولڈ کے ہوئے فورا شارٹ ٹرم اور سونگ ٹریڈر ہے وہ تو دوستو دیکھیں آپ تھوڑا ایکزٹ یہاں پر کر سکتے ہیں کیونکہ گراوٹ کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے جیسے ہی فریش بائنگ کا موقع آتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر سے آپ کو فریش بائنگ کرنا ہوگا صحیح لیبل پر لیکن ابھی دیکھیں دوستو گراوٹ کا سلسلہ یہاں پر جاری رہ سکتا ہے تو ابھی آپ کو بلکل بھی یہاں پر ہولڈ نہیں کر کے چلنا ہے لیکن اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں لانگ ٹائم فریم میں آپ ہولڈ کرنا پسند کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے پورٹ فولیو میں یہ دکت سٹاک ہولڈ ہونا چاہیے لیکن دوستو اگر آپ شورٹ ٹائم فریم کے لیے ٹریڈ کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے ایکزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ گراوٹ کا سلسلہ یہاں پر جاری رہنے والا ہے تو دوستو یہی رن نیتی آپ کو بنانی ہے سمیٹ ٹارٹا سٹیل کے اندر یہی بتانے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی یدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد